بھائیوں اور دوستوں پہنو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ یہ میری ویڈیو مسلسل دیکھ رہے ہیں جس کے اب مجھے پتہ چلتا جا رہا ہے کہ آپ کے ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے میرے سبسکرائبر بھی بڑھ رہے ہیں میرے ویوز بھی بڑھ رہے ہیں اور میں مسلسل ایسے چھوٹے چھوٹے آٹیم لارہے ہیں جو کہ مارکٹ میں تو کافی مہنگی ملتے ہیں لیکن اگر آپ اسے خود بنائیں اور خود بنا کے آپ اس کی مارکٹنگ کریں یا آپ اپنے دوستوں کو دیں تو آپ دیکھیں کہ اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے آج جو میں آپ کو چیز بنانا سکھاؤں گا وہ ہے آفٹر شیف لوشن آپ کو پتہ ہے کہ آفٹر شیف لوشن جو ہے وہ کتنے کام کی چیزیں یہ جو مرد وغیرہ شیف کرتے ہیں تو اس کے بعد آفٹر شیف لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کو کوئی کٹ لگ جائے یا کوئی جراسیم ہو یا کسی باربر شاپ پر یا کسی نائی کی دکان پر انہیں خط بنوایا ہو یا شیف بنوایا ہو تو وہاں پر ہم آفٹر شیف لگاتے ہیں کیونکہ اچھا انٹی بکٹیریل ہوتا اور اس سے جو ہے وہ کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ اس سے کسی قسم کے کوئی بیماری پھیل سکتے ہیں آج کل آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی بیماریاں ہیں ایڈز وغیرہ جو زیادہ تر نائیوں کی دکان سے پھیلتی ہیں تو آفٹر شیف جو اس کو روکتا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں اور اس کا جو ہے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر بنانے لئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپ اپنے بھائیوں دوستوں اور سب کو پرموٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ بھئی اس طرح کے چیزیں بنا کر مارکٹنگ کرو اور یہ بہت کم سرمایے سے اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے آپ کا کاروبار نہ بھی چل سکا تو بھی آپ کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا تو آئیے چلتے ہیں ڈائی سو میلی لیٹر آفٹر شیف لوشن بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چیز چاہیے اور یہ کس طرح تیار ہوتا ہے ڈائی سو میلی لیٹر آفٹر شیف لوشن بنانے کے لئے ہمیں جو چیز سب سے پہلے چاہیے وہ ہے اسپرو الکوہل یا اسپریٹ سو میلی لیٹر سپریٹ چاہیے اس کے بعد ہمیں رو وارٹر ڈیر سو میلی لیٹر جو کہ ساف پانی ہو یا ڈسٹل وارٹر ہو وہ ڈیر سو میلی لیٹر چاہیے منتھول جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا چاہیے اس کے علاوہ ٹی ٹری آئل جو ہے وہ ایک میلی لیٹر چاہیے آپ کو پتہ ہے ٹی ٹری آئل جو ہے انٹی بکٹیریل ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ایلم پورٹر چاہیے ایلم پورڈر کو اردو میں پھٹکری بھی کہتے ہیں اور ایک ہمیں انڈیکشن ڈس چاہیے ایک ہمیں سٹیل کا پیالہ اور چمچ اور کیونکہ یہ ہم ایلو ویرہ میں بنا رہے ہیں تو ایلو ویرہ جیل ہمیں دس ملی لیٹر چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں ایسنس چاہیے جیسے خوشبو ہمیں چاہیے وہ دو ملی لیٹر ہم لے لیں گے اور ہمیں کلر بھی چاہیے یلو کلر کھانے کا جو رنگ ہوتا ہے کلر فوڈ فوڈ کلر وہ آپ لے سکتے ہیں جس رنگ کا آپ کو چاہیے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ لے سکتے ہیں تو آئیں اب ہم جو ہے وہ آفٹر شیف بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم نے انڈیکشن ڈش کے اوپر جو ہے وہ خالی باول سٹیل کا یا سلور کا رکھا اس کے اندر ہم جو ہے وہ پانی جو کہ دیر سو ملی لیٹر ہے وہ ہم اس باول کے اندر ڈال دیں گے اس باول کے اندر پانی ڈالنے کے بعد ہم انڈیکشن ڈش کو آن کر دیں گے اگر آپ کے پاس چولہ ہے تو آپ اس چولے کو آن کر دیں تاکہ پانی جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر دوسری چیز ڈالیں گے وہ ہے ایلم پورڈر ایلم یا پھٹکری آپ کو پتا ہے کہ زخموں کو صحیح کرنے کے کام آتی ہے بڑی انٹی بکٹیریل ہے اور کہیں بھی کوئی زخم ہو یا کہیں کٹ لگا ہو تو اس کے لیے یہ نائی وغیرہ یا باربر شاپ میں یہ ڈلا سا رکھا ہوتا ہے جس کو وہ فوراں رگر دیتے ہیں تو یہ ہم نے پانی کے اندر ڈال ہے اور پانی کو اب ہم جو ہے وہ تھوڑا سا گرم کر رہے ہیں اور چمچ سے ہم اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ جو ایلم یا پھٹکری ہے وہ اس پانی کے اندر حل ہو جائے تھوڑی دیر تک ہم اس کو گرم کرتے جائیں گے جتنا گرم ہوگا اس کے بعد ہم اس چولے کو بند کر دیں گے آپ دیکھیں پھٹکری جو ہے وہ ساری کی ساری پانی کے اندر حل ہو گئی اس کے بعد ہم اس کے اندر وہ الویرہ جل دس ملی لیٹر ڈال دیں گے کیونکہ ہم یہ آفٹر شیف الویرہ کا بنا رہے ہیں لہذا ہم الویرہ جل ڈال دیں گے اگر آپ کسی اور ٹائپ کا بنانا چاہیں گے تو آپ اس ٹائپ کا جل جو ہے وہ دس ملی لیٹر اس کے اندر یا دس ڈراب جو ہے وہ اس پانی کے اندر ڈال دیں گے جو آپ نے ابھی گرم کیا اس کے بعد اس کو جو ہے دوبارہ مکس کر دیں گے تاکہ الویرہ جل جو ہے وہ اچھی طرح اس پانی کے اندر مکس ہو جائے اس میں ہم نے منرل وارٹر ڈالا ہے اور ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ فٹکری ڈالی ہے یا ایلم ڈالا ہے اس کے بعد ہم الویرہ جل ڈالا ہے اب ہم اس کو ٹی ٹری آئل ڈال رہے ہیں ٹی ٹری آئل جیو انٹی بکٹیریل ہوتا ہے یہ بھی فٹکری طرح کا ہی کام کرتا ہے اور یہ ذرا اس سے زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے لہٰذا ہم نے یہ بھی اسی محلول میں ڈال دیا اور اس کو ہم تھوڑا تھوڑا سا ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ جو ہے اور اس کے بعد اس کو ہم گرم ہونے گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس محلول کو جو ہم نے تیار کیا ہے فٹکری والا اس کو ایک جگ میں ڈال دیں گے جگ میں ڈالنے کے بعد ہم جو ہے اس کے اندر سپریٹ ڈال دیں گے جو ہم نے سپریٹ کی بوتل تیار کی ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ سپریٹ سو میلی لیٹر جو ہے وہ ڈال دیں گے یا آپ الکول بھی لاسکتے ہیں اور ویسے سپریٹ یا الکول تقریب میں ایک چیز ہے وہ ہم اسی محلول میں جو بھی ہم نے گرم کیا تھا وہ ڈالا تھا اس میں ہم اس کو سپریٹ کو ملا دیں گے سو میلی لیٹر ہم اسپریڈ بھی اس کے اندر ملا دیں گے اسپریڈ کیا کرتا ہے اسپریڈ جو ہے وہ اس آفٹر شیف کو اڑانے کے کام آتا ہے مطلب جو وہ آفٹر شیف لگا دیتے تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑی جلدی وہ اس میں سے اڑ جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو وہ منتھول ڈال دیں گے منتھول کیا کرتا ہے منتھول جو ہے وہ تھنڈک پیدا کرتا ہے جیسے کوئی آفٹر شیف لگاتے تو تھوڑی سی جلن ہوتی ہے اس جلن کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس میں منتھول ڈال دیا منتھول جو ہے وہ تھنڈک پیدا کرتا ہے اس کے بعد ہم اس آمیزے کو مسلسل اس محلول کو ہلاتے جائیں گے تاکہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ یک جان ہو جائیں لیجے جیے اب ہمارا جو ہے وہ آفٹر شیف لوشن ڈائی سو میلی لیٹر تیار ہے یہ آفٹر شیف لوشن اب اگر آپ چاہیں تو اس میں جس طرح کا بھی آپ احسنس ملانا چاہیں وہ آپ احسنس اس میں ڈال سکتے ہیں انیشل آئل بھی کہتے ہیں سیف فریگرنس بھی کہتے ہیں ٹو میلی لیٹر آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جس طرح کے خشبو اگر الویرہ کے چاہیں تو الویرہ کا احسنس ڈال دیں اگر آپ کوئی اور احسنس ڈالنا چاہیں اسی طرح آپ جس کلر کا بنانا چاہیں یلو کلر کا بنانا چاہیں تو اس میں ایک چھٹکی یلو کلر ڈال دیں اگر آپ گرین کلر کا بنانا چاہے لویرہ ٹائپ کا تو گرین کلر ڈال دیں یعنی یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو جو کلر پسند ہو یا جس طرح کا آپ آفٹر شیف بنا رہے ہیں وہ آپ کلر اس کے اندر ملا دیں تو یہ آفٹر شیف جو ہمارا وہ تیار ہے آفٹر شیف ہمارا پیکنگ کے لئے بھی تیار ہے لگانے کے لئے تیار ہے یہ خالی بوتل جو بوتل گلی سے ہر جگہ ہر بڑی مارکٹوں میں بوتل گلیوں ہوتی ہیں وہاں سے مل جائیں گے آپ چاہے تو کانچ کا لے لیں اور چاہے تو آپ پلاسٹک کی اس طرح کی بوتل لے لیں جس میں آپ آفٹر شیف کو پیک کر سکتے آپ اس کے اندر جو آپ نے بنایا ہے اس کی پیکنگ آپ ہم نے شروع کر دیا ہے ہم نے اس بوتل گبرایا ہے پہلے ہم نے اس کا انر کور لگا دیا تاکہ وہ جو ہمارا آفٹر شیف ہے وہ ایک آئیڈ روپ ہی نکلے یا جتنی ہمیں ضرورت ہو تو اس کے اوپر ہم نے یہ اس کا اوپر کا اپر کور لگا دیا لیجے جی یہ ہمارا آفٹر شیف جو ہے وہ بہترین طریقے سے تیار ہو گیا آپ چاہے تو اس کو اپنے دوستوں کو گفٹ کریں چاہے تو خود استعمال کریں چاہے تو اس کی مارکٹنگ کریں آپ چاہے تو جتنی خوبصورت بوتلے مارکٹ میں ملتی ہیں آپ لاکھیں اس پر اپنے سٹیکر لگا کے بھی مارکٹ میں فروت کر سکتے ہیں یہ ہر جو ہے وہ بار بار شاپ پر ہوتا ہے ہر میڈیکل سٹور میں بھی ہوتا ہے جنرل سٹوروں پر بھی ہوتا ہے انتہائی کم لاغت سے تیار ہوتا ہے اور انتہائی تقریباً 500% اس کا پرافٹ ہوتا ہے صرف یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں کتنی مارکٹنگ کر سکتے ہیں کہ آپ کو گھر میں بیٹھنے کا شوق ہے یا آپ کو کاروبار کرنے کا شوق ہے یا آپ کو پیسہ کمانے کا شوق ہے یا آپ کسی ایسی بات کے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہیلیکوپٹر اوپر سے گزرے گا تو ایک بیک پھیک دے گا یا مجھے کوئی خزانہ مل جائے گا تو کوئی خزانہ وزانہ اب نہیں ملتا نہ ہی کوئی پیسے بیک پھیکتا ہے نہ ہی کوئی آپ کے ایک آنڈ میں پیسے ڈالے گا اٹھیں اور باہر نکلیں اور کوئی کام کریں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں شکریہ